بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں اگر کسی مریض پر یا گھر پر کالا جادو یا پھر کوئی بندش اور اموی جادو یعنی جو بہت ظالم ہوتے ہیں وہ ہی کالا جادو گرتے ہیں اور اگر کسی نے آکے پاس پاوی ذات سے جادو کیا ہے یا پھر گھر میں بندش کر دی ہے جادو ایسا کیا گیا ہے جس کا آپ نے بہت کوشش کی لیکن آپ کو تور نہیں ملا تو اس عمل سے جادو کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں اور اپنی تمام پریشانیوں کو حل بھی کر سکتے ہیں اگر دیکھیں کہ کسی شخص کے پر بھی اگر جادو گیا ہو یا گھر پر ہو تو طریقہ آپ کو ہم سمجھاتے ہیں وہ آپ نے بس اختیار کرنا ہے ہفتے کے دن لازم ہے کہ ہفتے کے دن آپ نے نمازِ اثر قرآن پاک کی تین سوتیں لکھ کر گلے میں آپ نے فوراں ان کے ڈال دینی ہے جو مریض ہیں جن میں کاف نہیں ہے یعنی کہ وہ سورتیں ہی ہیں کہ سورے اثر سورہ قریش اور سورے فلق ان تینوں سورتوں کا مجموعہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے تینوں سورتوں کو آپ نے پہلے سورے اثر لکھنا ہے پھر سورے قریش لکھنا ہے پھر سورے فلق لکھنا ہے یہ پارہ مندر تیس میں تمام سورتیں موجود ہیں اور وہ حاضر دازمی دی سکتے ہیں انہی سورتوں کو سات دن تک آپ نے یعنی سات دن تک آپ نے بارہ سے تیرہ مرتبہ پر پڑھ کر آپ نے ایک پانی بول میں پانی لینے یا کسی کٹوروں میں پانی لینے اس پر دم کر کے آپ نے مریض کو پلانا ہے اور اگر گھر پہ کوئی ایسا اثرات ہے یا کوئی آپ چاہتے ہیں کہ جو اثرات ہیں وہ جن جائے سہرباتی ہو جائے اور وہ عمل پنٹ کر اسی کو جانا گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر پر یہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سات ہی دن کے اندر اندر جتنا بھی جادو ہو کیسا بھی جادو ہو خواہ چائے بھوٹ کالا جادو کیوں نہ ہو الوہی جادو کیوں نہ ہو سفی جادو کیوں نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بفضل رحمان رحیم کی عمل کرنے سے انشاءاللہ تمام جادو ختم ہو جائے گا اور مریض دن لگن سے ادیاد ہو جائے گا جب اس کے اندر سے جادو ختم ہوگا تو آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کو فرق پڑھنے لگ پڑا ہے بیمارییں ختم ہونے لگ پڑی ہیں نمبر دو اور گھر کے اوپر بھی جسرات تھے وہ بیزائے ہونے لگ چکے ہیں انشاءاللہ ضرور کیجئے گا اگر اب میری بانتیں آپ کو پسند ہوتی ہیں تو میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے کا اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنے تو ہمارا چینل سبسکرائک دریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آم بہ آسانی نکھ سکیں